دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی ازیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس کلپ بنانے کا مقصد اور ارادہ یہ ہے کہ لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا جو کہ وضاحتی بیان مفتی تارک مسعود دامد برکاتم العالیہ نے بھی دیا ہے اسی کی تائید میں یہ کلپ میں بھی ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں دیکھیں جی آپ حضرات جانتے ہیں مفتی تارک مسعود دامد برکاتم العالیہ ایک مشہور معروف عالم دین ہے جامت الرشید کراچی میں وہ استاد ہیں مدرس ہیں وہاں پڑھاتے ہیں اور استاد الحدیث ہیں اور کراچی کے رہائشی ہیں وہاں کے باشندے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اندر بھی تمام تر مشہور ہیں اور نوجوانوں کے سروں کے تاج ہیں ان کی دینی بہت ساری خدمات ہیں اور عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں قرآن مجید کی خدمت اور اسی طرح دین اسلام کی خدمت ان کی زندگی اسی جد و جہد میں گزر رہی ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم کام کر رہے ہیں دینی اعتبار سے یہ پوری دنیا جانتی ہے اور تفاصیر کے بھی ان کے بیان آتے رہتے ہیں تفسیر قرآن ان کا یہ بھی درس آتا رہتا ہے اس میں کوئی بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی انہوں نے خود وضاحت بھی کی ہے اور توبہ اور معافی کا اعلان اور وضاحتی بیان کے اندر دیا ہے کہ اللہ سے یعنی خالق سے اور مخلوق سے انہوں نے اس کا توبہ والا اپنا وضاحتی بیان بھی دیا ہے یعنی انہوں نے رجوع کیا ہے اور رجوع کرنے سے توبہ کرنے سے انسان کی قدر و قیمت انسان کا قدر جو ہے وہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے ویلیو اور اس کی حصیت بڑھتی ہے کم ہرگز نہیں ہوتی ہے اور اس بیان کے بعد بھی اگر کوئی ان کے خلاف کلپ ریکارڈ کرواتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک قسم سے ان کی حسد پر یہ بات مبنی ہے کہ ان کی شہرت سے اور ان کے عزت و مقام سے وہ ان کو جلنسی ہوتی ہے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ جب وہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے انہوں نے خود بھی وضاحت کیے کہ ان کی نیت میں ارادے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ ایک بے توجہی سے کبھی ایک بیان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے سبکت لسانی میں کوئی بات ہو جاتی ہے تاہم انہوں نے اپنے کھل کر کے انہوں نے معافی کا اعلان کیا ہے اب اس کے بعد دھمکیاں دینا اور کمنٹس کرنا اس بات کے کہ بھئی مفتی صاحب کو فلان کر دیں گے یوں کر دیں گے اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ سراسر ان کے حسد پر بات مبنی ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی ان توبہ اور رجوع کرنے کے بعد بھی کوئی الفاظ نکالنا ان کی تحقیر اور تظلیر اور تنقیص کرنا یہ شرعان جواز اس کا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے جبکہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی تعاید مفتی تارک مسعود صاحب کو حاصل ہے مکتب فکر دیوبند ہو یا پھر دوسرے ہو تمام کی تعاید ان کو حاصل ہے مفتی تقی عثمان دامن برکاتم العالیہ مفتی عبدالواحد قریشی دامن برکاتم العالیہ اور مولانا ڈاکٹر منظور منگل صاحب دامن برکاتم العالیہ اور تمام علماء نے ان کے وضاحت اس بیان کو قبول کیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان جاری کر دیئے ہیں کہ اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایک لفظ بھی کہے جبکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار بھی کیا ہے اور اس پر انہوں نے ندامت اور اپنی سمجھا کے توبہ اور معافی کا اعلان بھی کیا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو فقط ان کا مقصد حسد ہوگا گلا کرنا ہوگا اور اپنے چینل کو یا اپنے ویوز کے دو ٹکے کے ویوز کو حاصل کرنے کے لئے اس طرح کے الفاظ مفتی صاحب کے طرف منصوب کر رہے ہیں جو کہ ان کو حق اس کا حاصل ہرگز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے اور ہم بھی اپنے اقابرین میں سے مفتی طارق منصوب صاحب کو سمجھتے ہیں ہم بھی ان کی تعاید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کو خوش رکھے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کو تمام مسلمانوں کو ہدایت کامل نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ